السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة الانفال رکو نمبر پانچ کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجی للذین ان کے لئے جنہوں نے کفر کفر کیا ان اگر یا تہو وہ باز آ جائیں جو کفر بخش دیا جائے گا لہم ان کے لئے ما جو قد تحقیق سلفہ پہلے ہو گیا و ان اور اگر یعودو وہ پڑھیں گے فقد تو تحقیق مغت گزر چکی سنتو سنت الاولین پہلوں کی و قاتلوہم اور جنگ کرو ان سے حتی یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنة کوئی فتنہ و یقونا اور ہو جائے الدینو دین کلہ سارے کا سارا للہ اللہ کے لئے فان پھر اگر یا تہو وہ باز آ جائیں فاننا تو بے شک اللہ اللہ بما اسے جو یعملونا وہ عمل کرتے ہیں بصیر خوب دیکھنے والا ہے و ان اور اگر تولو وہ مو مور جائیں فارلمو تو جان لو اللہ اللہ مولا کم مالا ہے تمہارا نعمہ کتنا اچھا ہے المولا مالا و نعمہ اور کتنا اچھا ہے النصیر مددگار وعلمو اور جان لو اننا ما کے بے شک جو غنم تم غنیمت میں پاؤ تم مئے شئین کوئی بھی چیز فاننا تو بے شک للہ اللہ کے لئے ہے خموسہ ہو پانچمہ حصہ اس کا ولی الرسولی اور رسول کے لئے ولی ذلقربہ اور کرابتداروں کے لئے ولیتامہ اور یتیموں والمساکینی اور مسکینوں وابن السبیل اور مسافر کے لئے ان اگر کنتم ہوتم آمنتم امان لائتم باللہ اللہ پر وما اور اس پر جو آزلنا نازل کیا ہم نے علا عبدینا اپنے بندے پر یوم الفرقان فیصلے کے دن یوم جس دن الزقاء آمن سامنے ہوئی الجمعانی دو جماعتیں واللہ اور اللہ علا اوپر کل ہر شئین چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے اِذ جب آن تم تم بالعدوطی کنارے پر تھے الدنیا قریب کے وَهُمْ اور وَوْ بِالْعُدْوطی کنارے پر تھے الْقُسْوَا دُور کے وَرَقْبُوْ اور کَافْلَا اَسْفَلَا نیچے تھا مِنْ کُمْ تم سے وَلَوْ اورَگَرْ تَوَاعَدْ تم آپس میں وعدہ کرتے تم لَخْتَلَفْ تم البتہ اختلاف کرتے تم فِي الْمِعَدْ مُقرر وقت یا جگہ کے بارے میں وَلَاکِنْ اور لِكِنْ لِيَا قُدِيَا تَاكِنْ قُرَا کردے اللہُ اللَّهُ اَمْرًا ایک کام کو کانا جو تھا مفعولا ہوکر رہنے والا لِيَا حَلِقَا تَاكِهُوْ حَلَاقُوْ مَنْ جُوْ خَلَقَا حَلَاقُوْ عَمْ بَجِّنَةٍ سَاتھ وَازِ دلِلِلِكَ وَا يَحْيَا اور وہ زندہ رہے مَنْ جُوْ حَلَا زندہ رہے عَمْ بَجِّنَةٍ سَاتھ وَازِ دلِلِلِكَ وَإِنَّا اور بے شک اللہ اللہ لَسَمِيعٌ البتہ خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے اِذْ جَبْ يُرِيكَهُمْ دِکھایا آپ کو انہیں اللہ اللہ نے فِي منامِکہ آپ کے خواب میں قلیلاً تھوڑے وَلَوْ اور اگر عَرَاقَهُمْ وہ دکھاتا آپ کو انہیں کثیراً زیادہ لَفَشِلْتُمْ البتہ ہمت ہار جاتے تم وَلَتَنَازَعْتُمْ اور البتہ باہم جگڑنے لگتے تم فِي الْأَمْرِ مَاملے میں وَلَاكِنَّا اور لیکن اللہ اللہ نے سَلَّمَا سَلَامَتْ رَكْا اِنَّهُ بے شک و علیم خوب جاننے والا ہے بِذَاتِ صُدُور سینوں والے بید وَإِذْا اور جَبْ يُرِيكُمُوْهُمْ وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو اِذْ جَبْ التقئی تم آمنے سامنے ہوئے تم فِي آعِيُنِكُمْ تمہاری نگاہوں میں قلیلاً تھوڑے وَيُقَلِّلُكُمْ اور وہ تھوڑا دکھا رہا تھا تمہیں فِي آعِيُنِهِمْ ان کی نگاہوں میں لِيَقُدِيَا تَاکِ پُورَا کر دے اللہو اللہ امرن کام کانا تھا جو مفعولہ ہو کر رہنے والا وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہی کے تُرْجَعُ لُٹائے جاتے ہیں الْأُمُورِ سَبْ کَام چلیں رکو نمبر پانچ مکمل وَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشَدُوَا لَا إِلَهَ إِلَّا آَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ لَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ